دنیا میں بھگوان نے سبھی کو سمان بنایا ہے لیکن سماج میں لوگوں کو الگ الگ سمودائیوں میں بانٹ دیا گیا سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وہ سمان اور عزت نہیں ملتی جن کے وہ حکتار ہیں ایسی ہی ایک کمیونٹی ہے ٹرانس جنڈروں کی جن کو سماج اپنانے کو تیار نہیں جب پہچان کی وجہ سے سماج اپنانے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر سماج کی وہ کڑوی سچائی سامنے آ جاتی ہے ٹرانس جنڈر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ان کے سارے عدیکاروں پر بندش لگا دی جاتی ہے لیکن ٹرانس جنڈر کی پرسنل بیل 2019 سے عدیکار ملنے کی بات کی جا رہی ہے مگر کچھ پرابدھانوں کو لے کر ٹرانس جنڈر ویروت بھی کر رہے ہیں جب پہچان کا سنکٹ ہو جب اسٹتو ہی کچھ نہ ہو تو وجود کی بات ہی چھوڑ دیجئے اپنے ہی ساتھ نہیں دیتے ہیں یہ درد ہے اس سمودائے کا جس کو سماج میں حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ سمودائے ہیں ٹرانس جنڈر یا کنر سماج انہیں اپناتا نہیں ہے ان کی پہچان کے سنکٹ نے انہیں سماج سے کٹ دیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ سماج سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں ہر طبقہ انہیں کوئی سماج نہیں دیتا یہ کیول ایک دائری میں بات کر رہ جاتے ہیں کنر ہونے کے ناتے پچھلے تین مہینے میں میں نے مکان چینج کرنا تھا تین مہینے سے چکر کاٹریوں مکان ڈھونڈنے کے لئے مجھے میری شکل دیکھ کی ہمیں مکان نہیں ملتا اس رائٹ کو گورنمنٹ کیسے لے گی اس کا پرویجن کہاں ہوگا کیسے ہوگا جو نالسہ ججمنٹ 2014 تھا اس میں بلکل ہمارے مطلب کا بل تھا ہمیں جینے کا حق دیا گیا تھا اور اگر 2016 بل آ گیا تو اوڈسن 50 سے 60% کنر پر جاتی پر اثر پڑے گا جو اپنے سیلف ڈیکلیریشن سے کنر بولنے سے ہچکائیں گے اور نہ ہی وہ کنر سماج میں کھل کے آ پائیں گے تمنہ تو بہت ہوتی ہے لیکن سماج میں درجہ نہیں ملتا اگر کسی پریوار میں کوئی کنر بچہ پائدہ ہوتا ہے تو وہاں اسطیت کی پہچان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور سماج کا دوغلاپن نظر آنے لگتا ہے ایسے لوگوں کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ٹرانس جنڈر بل کے ذریعے سرکار ان کو پروٹیکشن دینا چاہتی ہے لیکن ٹرانس جنڈر پرسنس بل 2019 کو لے کر ٹرانس جنڈر خوش نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ بل سے ان کے اسطیتو پر خطرہ ہے جو نالسہ جوجمنٹ 2014 تھی جس میں ہمیں ٹرانس رائٹس پورے دیئے گئے ہیں ایک ہمارے ٹرانس جنڈر ہونے پر ہمیں ایک سیلف ایکسپٹنس تھی وہ ٹرانس جنڈر بل 2016 میں نہیں ہے اگر کوئی بھی بھارت کا عورتیاں پرش اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر بولتا یا بولتی ہے تو وہ مانا جائے گا قانونن طور پر لیکن اب ایسا نہیں رہا اب اگر ہم اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر سمجھتے ہیں پہلے ہمیں ایک ڈسٹرک میجسٹریٹ سے لکھوا کے لانا پڑے گا اور دوسرا ہے اس کے بعد سکریننگ کمیٹی بنے گی جو ڈسائیڈ کرے گی کہ we are ٹرانس جنڈر اور نوٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں گورنمنٹ سے کہ دوسرے لوگ کیوں جج کریں گے کہ میں ٹرانس جنڈر ہوں کی نہیں زندگی کے سامنے کئی پریشانیاں ہوتی ہیں ہر خدم پر چنوٹی ہوتی ہے ہر چنوٹی سے پار پانا آسان نہیں ہوتا پھر بھی سماج میں ٹرانس جنڈر ڈٹے رہتے ہیں چاہے کتنے بھی مصیبتوں کا سامنہ کیوں نہ کرنا پڑے ان کا ایک فیصلہ60 ججمنٹ آیا تھا 2014 میں تو اس میں 12 سرکار نے 2016 میں کوئی سنسودن کیا پہلے کیا تھا کہ 2014 میں انہوں نے اگر کوئی self confident میں ڈجی ہوں اس کو یہ مان لیتے تھے کہ یہ ڈجی ہے کیونکہ جو جنڈر کا لیکن 2016 میں انہوں نے سنسودن کیا کہ آپ اگر کہتے ہو کہ میں ڈجی ہوں تو اس کے لئے پراپر ایک کمیٹی بنے گی اس میں ایک جشٹک لیول پر ایک جج ہوگا ایک پیرا میٹکل جو ہے سکریننگ کرے گا اور تین چار لوگ ہوں گے ان کے سموہ کے لوگ بھی ہوں گے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے ان کے ساتھ کہ یہ ریال میں تی جی ہیں یا نہیں ہیں اگر تی جی ہیں تو پھر تو ان کو گورنمنٹ سے لکھت مانتہ مل جاتا ہے اگر اس کے جو ایک جام ہوگا کمیٹی کے سامنے ان کو پرزنٹ کرنا ہے اگر اس میں ان کو کہیں پہ بھی دکت ہوگا تو یہ لائف ٹائم پھر تی جی نہیں رہے گا ایک نارمل اگر پوروس ہیں تو پوروس کے روپ میں ان کو جینا پڑے گا یہ کبھی ساتھرے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو فیمل کا میک اپ بغیرہ کرنا ہے تو یہ دوہزار سولہ والے میں ان کو دکت ہے سماج کتنا بھی کٹھور کیوں نہ ہو لیکن اب سماج کے کئی لوگوں کے ویوہار میں بدلہ وائیہ اور سماج اب ان کو اپنا نی لگا میں کافی دنوں سے ان کے جو سمسیا تھی ایک تو ڈسکرمنیشن بھید بھاو سماج میں گورنمنٹ سیکٹر میں تو پہلے کے پیکچھا اب کافی کم ہوا ہے اور اس میں سبھی لوگوں کا بھاگی داری جاتا ہے acceptance انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے جو ہے اس میں کافی اچھا انہوں نے ایک تو ان کا جو networking ہوا دوسرا انہوں نے ایک mobilize ایک community کے طرح جو بھی ان کا سمسیا تھا اس کے لئے انہوں نے کام گیا تو اس میں ان کو کافی سفلتا ملی ہے اور اس کا ایک سکاراتمک پروبا بھی پڑھ رہا ہے ہمارے سماج پہ جو پہلے ان کے لئے سوچے تھے کہ پتہ نے کہاں آئے کیونکہ ان کو لوگ مانتے نہیں تھے کہ ہمارے اس دنیا کے لوگ ہیں جبکہ ہمارے بھائی کے طرح ہمارے بھائی بھان کے طرح ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوتے ہیں تو اب کافی بدلہ ہوا ہے اور ان کے اندر بھی یہ چینج آیا ہے پہلے ان کے اندر خود بسواس نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں لوگ اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے میرے کو رائٹس ملے گا نہیں ملے گا تو کافی ان کے سموں کے لوگ نے سراہنیے کاج کیا ادھر ادھر شیٹوں میں کافی گورنمنٹ نے ان کو فیسلیٹی بھی دے رکھا ہے ٹرانس جنڈر پرسنز بل 2019 میں سرکار نے بھلے ہی کئی پرافدھان کیے ہو لیکن یہ بل ٹرانس جنڈرز کے لئے کتنا مددگار ثابت ہوگا بڑا سوال یہی ہے ٹرانس جنڈرز کے لئے جو بل ہے اس میں کئی پرافدھان ہیں سرکار کا مقصد ہے ٹرانس جنڈرز کو سماس سے جوڑا جائے اور ان کو وہ ادھکار ملیں جس سے وہ ابھی ونچت رہے ہیں ہر موڑ پر انہیں بہت بھاو کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اب ان کی امید بھی جگ گئی ہے یہ ریپورٹ دے ہیے بھارتی سماج میں آج بھی حاشیے پر جیون بیتانی کو مجبور ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے لئے ٹرانس جنڈر پرسنز بل لائیا گیا جہاں سرکار خانون کے ذریعے ٹرانس جنڈر سمدائے کے ادھکاروں کو مانتہ دے رہی ہے وہیں آج بھی یہ کمیونٹی سماج کا مین اسٹریم حصہ بننے کے لئے اسٹرگل کر رہی ہے ایک ٹرانس جنڈر ہونے کی قیمت انہیں کچھ اس طریقے سے چکانی پڑتی ہے کہ ان کے پاس سمپتی کے ادھکار سے لے کر بچہ گود لینے کے ادھکار تک نہیں تھے ٹرانس جنڈر یہ سب دھرموں کے ہیں سب جاتیوں کے ہیں اور سب پرانتوں میں کوئی ایسا پرانت نہیں ہے کہ جہاں نہیں ان کو بھی انہی حالات سے گزرنا پڑتا ہے جن حالات میں ایک وقت میں ہماری دلد بھائی کو گزرنا پڑتا ہے اور وشیش روپ سے سکول سے ہی ہوتا ہے اگر پڑتے ہیں اور سکول سے لیکھتے ہیں جب تک ان کی مرتیو ہوتی ہے اس ہرائسمنٹ سے ان کو گزرنا پڑتا ہے تو میری سرکار سے گزارش ہے اور ہمارے لیڈر آف دہ ہاؤس اس پیڑا کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں اگر اسی طرح ان کے لیے بھی یہ جس طرح سے پریونشن آف اٹراسٹیز ایکڈ بنا اسی ایسٹی کے لیے اس کے لیے بھی اگر اس طرح کا کوئی ایکڈ بنے ایمنیمنٹ لائیں کہ اس انسان کے ساتھ اس وقتی کے ساتھ جو ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے ڈسکرمنیشن کرتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی طرح کا ایکڈ لگنا چاہیے جو ایسی اور ایسٹی کے ساتھ ہیں تو ایک بہت بڑا ریولیوشنری میرے خیال میں of a human being شکل سورت ویابہر سے وہ اور کسی منشی سے الگ نہیں ہیں وہ بالکل ہم سب کی طرح دیکھتے ہیں what is the need to humiliate them like this that you have to go and tell a committee or the dm that you are transgender it's very humiliating it's very humiliating اس کے پرف تھوڑا زیادہ اور دھیان دے کے سنسٹیف طریقے سے بہت یہاں بتایا گیا house of elders house of intellectuals سب کچھ so let us behave like elders let us behave like intellectuals and give this sensitive subject a little more and let it go for a revision and rethinking سماجک نیائے اور ادھیکارتہ منتری تھاورچند گہلوت نے 19 جولائی 2019 میں اس ویدھیک کو لوگ صبہ میں پیش کیا تھا اور 5 اگست کو اس بل کو cabinet نے دھونی مد سے پارت کر دیا اس بل میں ٹرانس جنڈرز کو ہاشیے پر موجود کمیونیٹی مانا گیا جسے میڈیکل شاکشک سماجک آرثی اس طر پر ہمیشہ بھیتبھاو کا سامنا کرنا پڑا ہے جب شیواجی نے یہاں پرائیویٹ میمبر بل پیش کیا تھا اور اس کو پارت کیا اس سمیں ہم نے ان کو آسوست کیا تھا کہ سپریم کوٹ نے ایک نیرنے دیا ہے اور اس نیرنے کے آدھار پر ساماجک نیار عدکار منترال بھارت سرکار سے اپیکش کی گئی کہ ٹرانس جنڈروں کی کانون بنایا جائے اس میں جو کوٹ نے سرکار سے اپیکش کی تھی ان کی اپیکش کو ہم نے پورا کرنے کا پریاست کیا ہے ایک دو مددوں کو چھوڑ کر کے سبھی مددوں کو اس ایک میں سمائیت کیا ہے اس کے باوجود بھی آدھار نیر ترچو شیواجی نے اس کو سلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کا سنچودن دیا ہے میں ان سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ اس پر خوب وستار سے چرچا ہوگی جیسا میں نے بتایا سامان دیا کسی نے کسی کمیٹی میں اگر نہیں گیا ہو تو اس پر ویچار کرنا چاہے تو یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ہو کر آیا اس کے علاوہ وشی شک سمیتی سے بھی رائے لی گئی ہے ٹرانز جنڈر سے سمان دی جتنے بھی سنکھ نے ان سے الگ بات کی ہم نے کد نے کی ہمارے عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے کچھ کانونی سلاکاروں سے بھی رائے لی ہے اور بھن بھن نے اس طر پر اس پر خوب ڈیٹیل چرچہ ہو چکے سرکاری شاکشنک سنسطھاؤں یا سرکار دوارہ مانتہ پرابط شاکشنک سنسطھاؤں میں ٹانس جنڈر کو بھنے کا سپورٹس میں حصہ لینے کا پور عدی کار ہے سرکاری یا پرائیویٹ سنسطھا نوکری دینے میں پرموشن دینے میں ٹانس جنڈر کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کر سکتے اسے چیک کرنے کے لیے ہر اگنیزیشن میں ایک شکایت ادھکاری ہوگا جو اس قانون کے مطابق شکایت پر کاروائی کرے گا ٹانس جنڈر کو سواست سمبندی سوویدھائی دینے سرکار قدم اٹھائے گی سمودائی کے لیے الگ سے HIV ٹیسٹ سنٹرز کھولے گی جہاں سیکس ری آسائنمنٹ سرجری کی سوویدھا دی جائے گی نیوانس کے ادھکار کے تحر ہر ٹانس جنڈر کو اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کا ادھکار ہے اگر اس کا پریوار اس کی دیکھ بھال کرنے میں اسکشم ہوتا ہے تو وہ ریہابیلیٹیشن سنٹر میں رہ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ٹانس جنڈر کو پبلک اور پریویٹ آفیس کھولنے کا عدھکار پبلک سوویدھاؤں کا لاب اٹھانے سمیت آندولن کا عدھکار بھی ملا ہوا ہے بلک مطابق ٹانس جنڈر وقتی وہ ہے جس کا جنڈر اس کے جنگ کے سمی نردھارت ہوئے جنڈر سے میچ نہیں کرتا ہر ٹانس جنڈر کے پاس خود کو آدمی عورت یا تھرڈ جنڈر کے طور پر پیش کرنے کا عدھکار ہوگا حالان کہ خود کو ٹانس جنڈر کی پہچان دلانے کے لیے ٹرانس پرسن کو سرٹیفکٹ بنوانا ہوگا اس کے لیے ڈسٹرک مجسٹریٹ کے پاس اپلائی کرنا ہوگا ان کا ایک فیصلہ نالس ججمنٹ آیا تھا 2014 میں تو اس میں بھارہ سرکار نے 2016 میں کوئی سنسوذن کیا پہلے کیا تھا 2014 میں انہوں نے کوئی self confident کہ میں TG ہوں تو اس کو مان لے دیتے کہ یہ TG ہے کیونکہ جنڈر کا لیکن انہوں نے 2016 میں انہوں نے سنسوذن کیا کہ اگر کہتے ہوں کہ میں TG ہوں تو اس کے لئے ایک committee بنے گی اگر تیجی ہیں تو ان کو لکھت مانتہ مل جاتا ہے اگر اس کے جو exam ہوگا committee کے سامنے ان کو present کرنا ہے اگر اس کو کہیں پہ بھی دکھت ہوگا تو یہ lifetime پھر TG نہیں رہے گا ایک normal اگر پوروس ہیں تو پوروس کے روپ میں ان کو جینا پڑے گا یہ کبھی ساتھرے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو فیمل کا میک اپ بغیرہ کرنا ہے تو 2016 والے میں ان کو دکھت ہے کنر سماج رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہچان کے لئے سٹیفکٹ ضروری کرنا ان کے ساتھ انیاء ہے بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی سماج نے بھلے ہی ٹرانس جنڈرز کو عزت نہ بکشی ہو لیکن فلمی پردے پر ٹرانس جنڈرز کے کئی رول اتارے گئے کہتے ہیں فلمیں سماج کا آئینہ ہوتی ہیں اور سماج کی تصویر پیش کرتی ہیں بالی ووڈ نے بھی بینہ بھید بھاو کے ٹرانس جنڈرز کی اپنے طریقے سے تصویریں ضرور دکھائیں یہ ریپورٹ دیکھیں موسیقی کی عزت نہ ہو لیکن بولیوڈ نے کئی فلمیں بنائی اب تو بولیوڈ کے سپرسٹار اکش کمار بھی ایک ٹرانس جنڈر کے رول میں نظر آئیں گے اپنی آنے والی فلم لکشمی بوم میں ایک بھوت کنر کے روپ میں دکھیں گے یعنی بولیوڈ ٹرانس جنڈر جس میں پریش راول ایک کنر کے طور پر نظر آئی تھے ان کی بھومی کا خوب سے رہا گیا اس فلم میں سماج کا ایسا چہرہ دکھایا گیا جو ایک بچی کو فیک دیتا ہے اور بچی کو ایک کنر بنے پریش راول پالتے ہیں فلم میں سماج کے اس تانی بانے کو دکھایا گیا جو ایک کنر سے کس طرح کا بیوہار کرتا ہے وہیں اس ستوش رانہ نے فلم سنگھرش میں ٹرانس جنڈر کی بھومی کا نبھائی تھی اس فلم میں ان کے کر بولیوڈ نے ٹرانس جنڈر کے ہر پہلیو کو اٹھایا فلم سڑک میں سدہ شیو امرپور کر کا مہارانی کا کر آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اس کر کے لیے انہیں کئی ساری اوارڈ ملے وہیں مہش منجر کر نے فلم رجو میں ٹرانس جنڈر کے رول سے سب ہی کا دل جیت لیا یعنی بولیوڈ نے ٹرانس جنڈر کے مددے کو خوب بھنایا لیکن سماج میں آج بھی ٹرانس جنڈر کو وہ سمان اور عزت نہیں ملی ہے جس کے وہ حق دار ہیں آخر کیوں بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی